بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے پہلا باب اس موضوع پر ہوگا کہ کسی شخص کے نبالک بچے فوت ہو جائیں تو اس کا اس کو کیا عجر ملتا ہے اس کو کیا فضیرت ملتی ہے تو اس کے تحت یہاں پر تین احادیث ذکر کی جائیں گی پھر جو آگلا باب ہے تو اس کے اندر یہ بیان کیا جائے گا کہ ظالموں کی قبروں کے پاس گزرتے وقت کیسی قفیت ہونی چاہیے اسی طرح اگر ان کے تباہی کے مقامات ہیں جہاں پر ان کے اوپر عذابات وغیرہ آئے ہیں تو اس وقت وہاں پر کیسی قفیت ہونی چاہ تو بہرحال اس موضوع پر آگے دو روایات بیان کی جائیں گی تو آئیے پہلے باب کی طرف بڑھتے ہیں کہتے ہیں اس شخص کی فضیلت کے بارے میں باب جس کے چھوٹے بچے فوت ہو جائیں یعنی جس کے نبالک بچے فوت ہو جائیں تو اس کی کیا فضیلت ہے تو اس سے ریلیٹڈ یہ باب ہے اس کی پہلی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے تین نبالک بچے فوت ہو جائیں اب یہاں پر ہے حنس کہتے ہیں گناہ کو مطلب وہ نہیں پہنچے یعنی جو بچے تین فوت ہوئے ہیں اور وہ گناہ کو نہ پہنچے ہوئے ہوں مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمہ گناہ لکھے نہ جاتے ہوں تو لکھے اسی کے نہیں جاتے جو بالگ نہیں ہوتا نبالک کے عامال جو ہے نیک نیکیاں اس کی کاؤنڈ ہوتی ہیں لیکن اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے تو یہاں پر لام یابلوگ الہنسہ لاکر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر نبالک مراد ہے کیونکہ جیسے بندہ بالگ ہوتا ہے جیسے بچہ بالگ ہوتا ہے اس کے کاؤنڈ ہوتے ہیں اور اس کا پھر اس کا معاخضہ ہوتا ہے تو لہٰذا جس کسی مسلمان کے تین نبالک بچے فوت ہو جائیں تو اس کو عجر کیا ملتا ہے مگر یہ کہ اللہ پاک اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا بفضل رحمت ہی اپنی رحمت کے فضل سے اپنی رحمت کے فضل کی وجہ سے یا اپنی رحمت کی وجہ سے یاہم ان بچوں پر یعنی اللہ پاک ان بچوں پر اپنی رحمت کرے گا اپنا فضل کرے گا جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو جنت میں داخل فرما دے گا اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ یہ بشارت صرف نبالک بچوں کی موت پر ہی کیوں ہے اولاد اولاد ہی ہوتی ہے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو ماں باپ کے لئے تو سب برابر ہیں تو اس بات کا جواب لامہ بدل الدین اینی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست دیا ہے تو آپ فرماتے ہیں حدیث پاک میں خاص نبالک بچوں کی موت پر جنت میں داخلی کی بشارت دی گئی کیونکہ ماں باپ کی شفقت ان پر زیادہ ہوتی ہے اور وہ بڑی اولاد کی نسبت ان سے محبت زیادہ کرتے ہیں تو اس لیے ان کے فوت ہو جانے سے ان کو صدمہ زیادہ ہوتا ہے لہٰذا اس پر عجر و ثواب بھی زیادہ ہونا چاہیے اگرچہ متلکن اولاد کے فوت ہونے پر ماں باپ کو ثواب ملتا ہے یعنی اگر بڑی اولاد ہے تو ان کے فوت ہونے پر بھی والدین کو صدمہ پہنچتا ہے دکھ ہوتا ہے اس پر بھی ان کو عجر ملتا ہے لیکن چھوٹے بچوں پر زیادہ شفقت ہوتی ہے تو اس لیے ان کو عجر بھی زیادہ ہے جو کہ یہاں پر جنت والا بیان کیا گیا تو لہٰذا اپنی اپنے جگہ پر ان کی نیکی موجود ہے بڑی ہو تو انس کے لیے لگ نیکی ہے لیکن چھوٹے بچے ہوں تو ان کے لیے پھر خاص جو کہدیس پاک اندر بیان کیا گیا اچھا یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بندہ کافر تھا کفر کی حالت میں اس کا بچہ پیدا ہوا وہ مر گیا اب یہ بات میں بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اب بعد میں مسلمان ہوا لیکن وہ جو بچہ فوت ہونے والا معاملہ پہلے ہو چکا ہے یعنی کفر کے حالت میں لہٰذا اس کی وجہ سے یہ فضیلت اس کو نہیں ملے گی یہ بھی یاد رکھیں یہ جو کہا ہے نا کہ وہ گناہ کو نہ پہنچے ہو مطلب وہ بالگ نہ ہوئے ہو تو یہاں سے کہتے ہیں کہ ایسا بچہ جو جنون اور پاگل پان کی حالت میں بالگ ہوا اور اسی حالت میں رہا یہاں تاکہ اس کا انتقال ہو گیا تو ظاہر یہ ہے کہ وہ بھی اس بشارت میں داخل ہے کیونکہ جس طرح نبالک شریعت کا مخاطب نہیں اسی طرح وہ بھی شریعت کا مخاطب نہیں کیونکہ اس کو اقلی سلامت نہیں ہے تو لہذا یہاں پر پھر اس کے بھی گناہ نہیں لکھے جاتے تو اب یہ جو یہاں پر دیسے پاک کے اندر تین بچوں کے بارے میں فرمایا گیا تو اسی باب کے اندر آخر میں ایک حدیث پاک آئے گی اس کے اندر دو کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ دو بچے کسی کے فوت ہو جائے تو اس کے لئے بھی یہ فضیلت ہے یہاں تک کہ ایک اس کتاب سے ہٹ کر بھی ایک حدیث پاک ہے علامہ ابن بطار رحمت اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کا ایک بیٹا فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اسی طرح ایک حدیث موارکہ کے اندر فرمایا اللہ پاک نے فرمایا جب میں اپنے بندے سے اس کی قیمتی چیز لے لوں اور وہ ثواب کی امید پر صبر کرے تو میرے پاس اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے اور بیٹے سے قیمتی چیز کوئی نہیں لہذا یہاں پر واضح ہے اس بات کا جواب موجود ہے کہ کسی کا ایک بچہ بھی فوت ہو جائے تو اس کے لئے بھی زبردست عجر موجود ہے آگے دوسری حدیث موارکہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آف فرماتے ہیں کرسل پاک صلی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا جسر مسلمان کے تین بچے فوت ہو جائیں اسے آگ نہیں چھوے گی مگر قسم پوری ہونے کے لئے قسم پوری کرنے کے لئے تو اب یہاں پر یہ جو لفظ ہے تحلت القسمی اس لفظ کا کیا مراد ہے ویسے تو ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ قسم کو پورا کرنے کے لئے قسم پوری ہونے کے لئے اس کو آگ چھوے گی تو اس کا مطلب انہوں نے خود ہی آگے بیان کیا ہوئے کہ وَتَحِلَّتُ الْقَاسَمِ اسے مراد کیا ہے کہتے ہیں اللہ پاکہ فرمان وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تو اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وَارِدُهَا اس کا مصدر آتا ہے وَرُود تو اول ورود کہہ کہ اس کا معنی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْعُبُورُ عَلَى السِّرَاتِ کہتے ہیں اور وہ پار کرنا ہے گزرنا ہے سرات پر تو اب سرات کیا ہے کہتے ہیں وَا هُوَ جِسْرٌ مَنْسُوبٌ عَلَى زَهْرِ جَهَنَّمَ کہتے ہیں وہ ایسا پول ہے جس کو جہنم کی پشت پر نصب کیا گیا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس سے آفیت عطا فرمائے تو بہرحال یہ پول جس کے بارے میں آپ نے اس کی خصوصیات سنی رہی ہیں کہ یہ بال سے بریق تلوار سے زیادہ تیز ہے ٹھیک ہے جہنم کے اوپر ہے تو لوگ اپنے آمال کی حسیت سے کٹ کٹ کر نیچے گر رہے ہوں گے تو بھی نیچے سے اس کی جو گرمی ہے جہنم کی تو وہ بھی اوپر پہنچ رہی ہوگی تو بہرحال اس کی جو اپنی پھر آگے اس کی گفتگو ہے ڈیٹیل ہے تو بہرحال جو اوپر حدیث پاک اندر جو فرمایا گیا نا کہ اس کو قسم پوری ہونے کے لیے آگ چھوئے گی تو اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے یعنی اللہ پاک نے جب یہ جو سمجھے کہ لازم فرمایا کہ یہاں سے ہر ایک نے گزرنا ہے چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بعد ہے لہٰذا اگر وہ جنت کا حاکتار بانے بھی گیا اس فضیدت کی وجہ سے جو اوپر بچوں کے فوت ہونے والی لیکن پھر بھی اس نے یہاں سے تو گزرنا ہی گزرنا ہے جو تھوڑی بہت اس کو تپش یا لگنی ہے تو وہ تو ہوگی جس طرح کے مراد المناجیہ کے اندر ہے ہر ایک کو دوزغ میں وارد ہونا ہے کیونکہ محشر سے جاتے ہوئے جنت کے راستے میں دوزغ پڑتی ہے یعنی ایسا صابر دوزغ سے گزرے گا تو ضرور مگر صرف اس قسم کو پورا کرنے کے لیے نہ کہ عذاب بانے کے لیے ٹھیک ہے تو لہٰذا جس کے تین بچے فوت ہو جائیں تو اس کے لیے بہت زبدس روایت بہت زبدس وزیرت موجود ہے آگے اس باب کی آخری دیسے مبارکہ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِجِي رضی اللہ تعالیٰ عن قول حضرت ابو سعید خدری تو یہ اللہ تعالیٰ عن سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحبِ اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اس نے عرض کی یا رسول اللہ لوگ آپ کی حدیث لے گئے لوگوں نے آپ کی حدیث حاصل کر لی یعنی جو لوگ ہیں مرد حضرات ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں وہ حاضری دیتے رہتے ہیں تو لہٰذا وہ آپ کی حدیثیں سنتے رہتے ہیں عورتیں اس طرح آپ کے پاس بیٹھتی نہیں ہیں ان کے ساتھ اس طرح بات چیت ہوتی نہیں زیادہ تار تو لہٰذا عورتیں تو رہ گئیں پھر تو یا رسول اللہ فَجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ یا رسول اللہ آپ اپنی طرف سے ہمارے لئے کوئی دن مقرر کر دیں کہ اس دن ہم آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور آپ ہمیں وہ چیز سکھائیں جو اللہ پاک نے آپ کو سکھائی ہے یعنی جو آپ کو اللہ پاک نے احکام دیئے ہمیں آپ کو احکام سکھائے ہیں تو وہ ہمیں آپ احکام سکھائیں تو سکار نے فرما اجتمعنا یوم قذا و قذا فلان فلان دن تم جمع ہو جانا یعنی جو عورتیں ہوتوں تو فلان فلان دن جمع ہو جانا فجتمعنا تو وہ پھر عورتیں جمع ہوگی جو سرکار نے فرمایا تھا کہ فلان فلان دن تو فَأَتَاهُنَّ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے فَأَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ چیزیں سکھائیں وہ احکام سکھائے جو اللہ پاک نے حضور کو سکھائے تھے ثُمَّا قَالَ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے جس عورت نے بھی تین بچے آگے بھیجے یعنی وہ فوت ہوگے تو وہ اس عورت کے لئے جہنم سے آر بن جیں گے رکاوٹ بن جیں گے وہ اس عورت کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے تو جب صحابیہ نے یہ جملہ سنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اب صحابہ اور صحابیہ انہوں نے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی طرح کی شانیں دیکھی بھی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مقامات پر اپنی درہ رحمت جوش میں دیکھا تھا تو اب جب یہاں پر درہ رحمت جوش میں دیکھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ بڑا سونا اور سچا کیدہ ہوا کرتا تھا صحابہ اور صحابیہ کا تو انہوں نے اس کا اختیار دیکھتے ہوئے یہاں پر فرمایا ارز کرتی ہیں فقالت مراتن ایک عورت نے ارز کی وقت نہیں نہیں یہاں صرف تین کے بارے میں تو آپ نے یہ فرما دیا ہے کہ تین بچے تو ماں کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گے اگر کسی کے تین ہوئی نہ وہ دو ہی فوت ہوئے ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے شاہد فرمایا وقت نہیں نہیں دو ہوں تو دو بھی اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے دو بچے بھی اس کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے تو اب یہاں پر دو بچوں کے حوالے سے اور اوپر میں نے آپ کو حدیث پاک عرض کر دی جو اس کتاب کے اندر تو نہیں ہے لیکن امام ابن ابن ابتال کے حوالے سے جو میں نے ابھی آگے سامنے رکھی تھی کہ وہاں ایک بچے کے مطلق بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بچہ بھی والدین کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گا آگے فرماتے ہیں باب البکائی والخوفی رونے اور ڈرنے کے بارے میں باب اب رونا اور ڈرنا کہاں پر ہے عند المروری بکبور غالمین ظالموں کی قبروں کے پاس سے گزرتے وقت یعنی جن کے اوپر جو ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو ان کی قبروں کے پاس سے گزرتے وقت رونا ہے ڈرنا ہے اور کہاں پر کہتے ہیں وَمَسَارِعِهِمْ مَسَارِعِعِ کہتے ہیں جہاں پر تباہی آئی ہو تباہی کے مقامات تباہی کے علاقے یعنی جہاں پر عذاب وغیرہ کی کوئی ترقیب بنی اور وہاں پر جو چیزیں ہیں تباہ ہو گئیں تو اب ہم زمیر وَمَسَارِعِهِمْ کے ساتھ جو زمیر ہے تو اس کا مرجع یہی ظالمین ہے تو ظالمین کی قبروں کے پاس گزرتے وقت بھی اور اسی طرح جو ان کے علاقے ہیں ان کے گھر ہیں محلات وغیرہ تو ان کے پاس بھی گزرتے وقت یہ کام کرنا ہے کہ رونا ہے ڈرنا ہے اور ساتھ میں اور کیا کرنا ہے وَإِذْهَارِ الْإِفْتِقَارِ اِلَى اللَّهِ تَعَالَ اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں افتکار ظاہر کرنا ہے یعنی محتاجگی آجزی ظاہر کرنی ہے یہی ظاہر کرنا ہے کہ مولا کریم ہم آجز اور نکمے بندے ہیں تو مالک و مختار ہے ہمیں تیری ہی حاجت ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے وہاں پر ظاہر کرنی ہے وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْغَفْلَةِ عَنْ ذَالِكَ اور اس معاملے میں یعنی یہ جو چیزیں بھی بیان کی جاری ہیں کہ آپ نے یہ یہ کام کرنا ہے رونا ہے ڈرنا ہے یہ یہ چیزیں تو اس کام سے غفلت سے ڈرانے کے بارے میں باب ہے یعنی یہ آہاں پر جو آگے چیزیں آ رہی ہیں دو احادیث بیان کی جاری ہیں تو ان کے اندر یہ جو باب کے اندر چیزیں بیان کی جاری ہیں تو اس کے اندر اسی پر گفتگو آگے ہوگی پہلی حدیث میں بارکہ حدیع عبداللہ بن عمر رضیاللہ عنہمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ لِآصْحَابِهِ یعنی لِمَّا وَاسَلُ الْحِجْرَ دِيَارَ ثَمُودَ حدی عبداللہ بن عمر رضیاللہ تعالی انہمہ سے روایہ تاں کہ نبی پاک علیہ الصلاة و السلام نے اپنے صحابہ سے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اب سرکار نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا تو اب اس کے اندر تفسیر اس کی کر رہے ہیں آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ کب سرکار نے فرمایا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہتا ہے یعنی لما وصل الحجر دیار ثمودہ یعنی جب سرکار علیہ السلام اور جو سرکار کے ساتھ صحابہ تھے یہ حجر مقام پر پہنچے تو یہ حجر مقام کے آگے پھر اور اس کی تفصیر کر رہے ہیں کہ دیار ثمود یعنی جو ثمود کے علاقے تھے ان کے جو گھر بار تھے جہاں پر یہ قوم بستی تھی رہتی تھی تو اس مقام پر جب پہنچے تب یہ سرکار نے پر صحابہ سے فرمایا تھا اب کیا فرمایا تھا لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَا أُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ تعذیب مصدر سے معذب اسم مفعول کا سیگہ ہے تو مصدر جن کے اوپر عذاب ہوا ہو تو یہی سرکار نے فرمایا کہ لَا تَدْخُلُوا تم داخل نہ ہو تم نہ گزرو انتباع شدہ یا عذاب شدہ لوگوں کے پاس سے تو یہاں چونکہ ان کی قبریں تھیں یا ان کے جو کھنڈرات وغیرہ تھے تو سرکار نے حمد ہے کہ ان کے پاس سے نہ گزرو اب گزرنا تو تھا تو گزرنا ہے تو پھر اس انداز میں گزرو جو سرکار نے آگے فرمایا مگر یہ کہ اگر تم نے گزرنا ہی ہے تو یہ کہ تمہاری حالت یہ ہو کہ تم رو رہے ہو مگر یہ کہ تم رو رہے ہو یہ کہ تم روتے ہوئے گزرو ویسے نہ گزرو لیکن اگر گزرنا ہی ہے تو پھر یہ کام کرو کہ تمہاری حالت یہ ہو کہ تم رو رہے ہو فَإِلَّمْ تَقُورُوا بَاقِنْ اگر تم رو نہ سکو اگر تمہاری یہ حالت ہو کہ تمہیں رونا نہیں آرہا فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ تو تم ان کے پاس نہ داخل ہو مطلب ان کے پاس سے نہ گزرو اب اس میں وجہ کیا حکمت کیا تو فرما کہیں وہ چیز تمہیں نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچی تھی مطلب جو ان کے اوپر عذابات نازل ہوئے تو جو ان کے اوپر لانتے برسلیں ہیں یہاں پر کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تھی اس کے نبیوں کی مطلب نافرمانیاں کی تھی تو لہٰذا ان کے اوپر لانتے برسلیں ہیں ان کے اوپر جو عذابات ہوئے ہیں تو کہیں اس کا اثر نہ پڑ جائے متفق انہالے تو یہ متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم شریف کے اندر اس کی روایت یہ موجود ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر کے پاس سے گزرے جب وہاں سے سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو اس کے پاس جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا ان گھروں میں یا ان کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ان کے گھروں میں نہ داخل ہو یا ان کے پاس سے نہ گزرو کہ کہیں تمہیں وہ چیز نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچی یعنی وہی جو میں نے اوپر عرض کر دیا اب اگر گزرنا پڑے ہی تو پھر مگر یہ کہ تم رو رہے ہو مگر یہ کہ تمہاری حالت یہ ہو کہ تم رو رہے ہو یعنی روتے ہو بے گزرو ثم قنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو ڈھانپ لیا اوپر چادر اڑ لی رأسہو اپنی سر مبارک واسرع السیرہ اور سرکار علیہ السلام نے اپنی رفتار کو تیز کر لیا تیزی سے چلنے لگے حتی اجاز الوادی یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس وادی کو کراس کر لیا وہاں سے آپ سرکار علیہ السلام گزر گئے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا تعلیم امت کے لیے تھا کہ اپنی چادر مبارک سار پر اڑ لی تاکہ جو تباہی والے مقامات ہیں یا جہاں پر لانتے برس رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کے جو مدلک کھنڈرات وہاں پر ہیں تو ان پر نگاہ بھی نہ پڑے سبحان اللہ تو یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ اس طرح کے جب مقامات ہوں تو وہاں پر اس طرح کا خاص خیال رکھا جائے تو لہٰذا یہ جو جہاں پر بھی اس طرح کے معاملات بنے ہیں تو اب یہ سرکار علیہ السلام کا جب یہ گزر ہوا تو یہ جب غزوہ طبوع کے لیے سرکار علیہ السلام جا رہے تھے تو وہاں پر قوم سمود جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اونٹنی وغیرہ کے والے سے انہوں نے نافرمانی کی اور پھر دیگر جو معاملات ہوئے تو یہ اس طرح اس طرح اس واقعی طرف اشارہ ہے ان کی جگہوں کی طرف اشارہ تھا اس طرح وادی محصر وہاں سے بھی تیزی سے گزرنے کا حکم ہے کیونکہ وہاں پر اصحابے فیل کے ہلاک ہونے کا وہاں پر واقعہ ہوا ہے تو لہٰذا وہاں سے بھی بچنے کو حکم ہے مفتی احمد یا خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جہاں عذاب الہی آ چکا ہو وہاں جانا نہیں چاہیے کہ وہاں اللہ کی لانت برس رہی ہے کہ تم بھی اس میں گرفتار نہ ہو جاؤ تو اس سے پتا چلا کہ جہاں اللہ کی رحمتیں آ چکی ہوں وہاں ضرور جانا چاہیے وہاں اب بھی نزول انوار ہے تم بھی اس میں کچھ پالو مثلا صفہ مربع بہاڑیاں مینہ مزدلفہ عرفات یوہی حضرات اولیاء اللہ کہ ان کے آستانے قیامت تک انوار الہی کے مقامات ہیں قوم سمود کے قومے کا پانی پینے بھی سے حضور نے منع فرمایا بلکہ جن لوگوں نے اس پانی سے آٹا گوند لیا تھا ان کا گوندہ ہوا آٹا بھی پھکوا دیا